ریالہ جیل کے باہر کے کیا مناظر ہیں شہباز گل صاحب اس وقت کہاں ہیں جیل میں ہیں اسلام آباد پولیس لے گئی ہے یا ڈی ایس کیو پنڈی میں منتقلی ان کی ہو رہی ہے جیل انتظامیہ کا یہ کہنا ہے شہباز گل صاحب کی جو ہے وہ طبیعت نصاز ہے تشدد کے باعث انہیں سانس لینے میں دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سائرہ زفر صاحبہ جو اپنا حال بتا رہی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ شہباز گل صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا فیصلباد میں بھی ایسا واقعہ ہوا ایک میڈیکل سٹوڈنٹ اس کی بھمیں کٹی گئیں اس کے بال کٹے گئے اور اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ جوتے اپنی زبان سے چاٹے کہ آپ کو ابھی بھی کوئی ڈر ہے کہ آپ کو حراست میں دوبارہ لیا جا سکتا ہے یا آپ کو ابھی بھی انڈریکٹل کس نے کس طریقے سے تنگ کیا جا رہا ہے شکہ پہ ہم سب اس جہاد کا حصہ بن چکے مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے یہ لوگ دوبارہ بھی ایسا کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مجبان سمی ابراہیم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام تجزیہ میں ساتھ ہوں ہماری کو انکر علینا علیہ السلام ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے جناب عزر صدیق صاحب نے اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سائرہ زفر صاحبہ یہ اظہار اللہ جو ڈرائیور تھے شہباز گل صاحب ان کی اہلیہ ہے اور ان سے بھی ہم آج بات کریں گے ان سے سنیں گے کہ ان کے ساتھ کیا گزری کیسے اٹھایا گیا ان کو پولیس نے کیا کیا حوالات میں انہوں نے رات گزاری جیل میں بھی جوڈیشل کسٹڈی میں بھی رات گزاری ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا کیا ان کا ایکسپیرینس ہے پاکستان کے حوالے سے یہ کیا سوچتی ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جو ایک اور اہم معاملہ ہے جس نے اس وقت میڈیا کو گریپ کیا ہوا ہے اور یہی چیزیں چل رہی ہیں شہباز گل صاحب کا آج جو جسمانی ریمانڈ تھا وہ اسلام آباد کی عدالت نے دو دن کا وہ دے دیا ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ہائی کورٹ نے واپس ریمانڈ کیا جوڈیشل ہونے کے بعد جسمانی ریمانڈ کا معاملہ اور فیصلہ ریزرو کرنے کے بعد زیبہ چودری صاحبہ نے ایڈی چھون سیشن جج اسلام آباد نے پولیس کو دو دن کا جسمانی ریمانڈ شہباز گل صاحب کا دے دیا عمران خان صاحب کہہ چکے کہ ان کو تشدد کیا گیا پہلے ریمانڈ کے دوران اور ان کی ذہنی حالت بہتر نہیں ہے اور وہ یہاں پر ہیں پنڈی میں اڈیالا جیل میں اور حاشم ڈوگر صاحب نے بھی کہا کہ پہلی رات ان کو چکی میں رکھا گیا ان کی طبیعت خراب سانس لینے میں پرابلم تو جیل حکام نے یہ تجویز کیا کہ ان کو ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہاسپٹل پنڈی میں شفٹ کیا جائے لیکن کیونکہ اسلام آباد کی انتظامیہ پولیس ان کو لینا چاہتی ہے کسٹڈی میں ان کو مارنا چاہتی ہے وہ وہاں پر پہنچ گیا ڈیالا جیل کے باہر اس وقت اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ پنڈی جاتے ہیں شہباز گل صاحب ڈی ایس کیو میں یا اسلام آباد کی پولیسوں نے لے کے جاتی ہے اسی بیچو بیچ ایک نیا پروپاگنڈا جیو ٹیلی ویجن نے شروع کیا بڑا کمال کا پروپاگنڈا کرتے ہیں اپنے اینکر و اینکر سب اکٹھے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ان کے پاس اس طرح کے شخصیات موجود ہیں جو پچھلے کئی سالوں میں جن کو بلڈ کیا گیا ہے جو بہت بڑے بڑے ایسٹس ہیں جن کے بارے میں کیونکہ ظاہر ہے جنگ بڑا اخبار جیو بڑا چینل تو بنا بنا کے پتہ نہیں ان کو کوئی فرشتوں کے بعد کا درجہ دیا ہوا ہے انہوں نے جناب یہ پروپاگنڈا شروع کیا کہ عمران خان صاحب نے فون کیا ہے جیلر کو اور جیل حکام کو اور آئیزی جیل خانہ جات کو کہ بلکل یہ حوالے نہیں کرنا ریپورٹر بھی آ گیا کاغذ بھی لے کے پورا ایک محول بنایا جیسے وہ ہمیشہ بناتے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ یہ کسی مزاق اڑا رہے ہیں میر شکیلو رحمان جو جیو ٹی وی کے اونر تھے نو مہینے وہ حراست میں رہے آٹھ مہینے اٹھائیس دن وہ ہسپٹل میں رہے ہیں کہ بڑے ہی بیمار ہیں اور میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں جیسے ہی وہ نکلے ہیں ہسپٹل سے یعنی ان کی زمانت ہوئی ہے باہر نکلے ہیں ایک دفعہ چیک اپ کرانے کوئی ثبوت دے دیں مجھے کسی ہسپٹل میں وہ گئے ہو تو یہ خود یعنی اس چیز کو انہوں نے بھکتا ہوا ہے اور آج انتہائی ڈھٹھائی سے جیو ٹیلیویین جو ہے وہ لگا ہوا ہے عمران خان کی کردار کشی کرنے کے لیے اور یہ سب بھول گئے ہیں کہ سب کیا ہے یہ معاملہ برحال یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہے پھر اور اس کے علاوہ نو ہلکیں ہیں جہاں پہ زمنی انتخاب عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں آٹھ ہلکوں میں تو کاغذات نامزد کی منظور ہو گیا لیکن فیصلہ باد والا جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کی مجھے لگتا ہے دو نہیں چھے آنکھیں ہیں اس نے کچھ ایسی چیز دیکھ لی ہے کاغذات میں یا وہ کہتا ہے جی یہاں پر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے یہ عصد عمر صاحب نے بھی آج بات کہی یہ جو سارا معاملہ ہے شہباز گل صاحب کا کہ جسمانی ریمان کا مقصد صرف کہ تشدد کر کے ایک من گھڑت بیان لکھوایا جائے یہ میں آپ کو عصد عمر صاحب کا کلپ سنواتا ہوں اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اڈیالا جیل کے باہر کے جو مناظر ہیں وہ ہم دکھا سکیں ہمارے ریپورٹر وسیم صاحب چودری وسیم چودری ان سے بھی ہم رابطہ کرتے ہیں اڈیالا جیل کے بار کچھ سگنلز کا ایشیو ہوتا ہے لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ وہ دکھاؤں گا اس وقت کیا صورتحال ہے لیکن سب سے پہلے عصد عمر صاحب کی یہ بات میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ کیوں شہباز گل صاحب کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آپ نے سنی بات جو عصد عمر صاحب نے کہی اور وہ جو سائرہ زفر صاحبہ جو اس اسسسٹنٹ کی اہلی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا اور ان سے پوچھیں گے ساری ہم ان سے رویدات لیں گے وسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں پہلے کہ اڈیالا جیل کے باہر کے کیا مناظر ہیں اگر فوٹیج بھی آپ پلے کر سکیں کیونکہ ہماری ڈی ایس این جی وہاں پر موجود ہے وسیم صاحب یہ بتائیے اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ اب کیا سٹیٹس ہے شہباز گل صاحب اس وقت کہاں ہیں جیل میں ہیں اسلام آباد پولیس لے گئی ہے یا ڈی ایس کیو پنڈی میں منتقلی ان کی ہو رہی ہے صورتحال آپ کے پاس تازہ ترین کیا ہے جی بھی بلکر سمی صاحب آپ سے کوئی دیر قبل ہماری جیل انتظامیہ سے سوالے سے بات ہوئی ہے جیل انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ شہباز گل صاحب کی جو ہے وہ طبیعت نصاز ہے تشدد کے باعث انہیں سانس لینے میں دیقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا جائے گا آپ سے کچھ دیر قبل تک جو ہے وہ جیل اسپتال جو عملہ ہے جس میں ڈاکٹر ہیں اور دیگر جو عملہ ہے وہ ان کے طبی معینہ جو ہے وہ کر رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ فاقی پولیس کی بڑی تعداد جو ہے وہ شہباز گل صاحب کی حوالگی کے والے سے یہاں پر پہنچی ہے جبکہ دوسری جانب پنجاب پولیس کی بھی باری نفری جو ہے وہ یہاں پر پلچا دی گی ہے اب سے کچھ دیر قبل ہی ایک بڑی بس کے ذریعے بڑی تعداد میں جو ہے وہ نفری یہاں پر جو ہے طلب کی گی تھی اور نفری جو ہے اس وقت پہنچ چکی ہے جیل کا جو وی آئی پی گیٹ نمبر پانچ ہے جہاں سے یہ تمام طرح مومنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے وہاں پر اس وقت اس گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے اور وفاق کے مختلف تھانوں کی جو ایس ایچو ہے اور مزید جو ان کے ساتھ جو نفری آئی ہے وہ تمام جو ہے اس وقت جیل کے باہر موجود ہے بظاہر دونوں اطراف سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید وفاق اور پنجاب میں کچھ سر جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے شباز گل کی حوالگی کے حوالے سے دو گھنٹے سے ذرائط کا وقت گزر چکا ہے شباز گل صاحب کی جو حوالگی ہے وہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی ہے وفاق چاہتی ہے کہ انہیں جو ہے وہ منتقل کیا جائے جبکہ پنجاب چاہتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ ڈی ایچ پیو راولپنڈی منتقل کیا جائے اس حوالے سے پنجاب نے بھی مکمل طور پر تیاری کر لی کر لی ہے اور ڈی ایچ پیو کے تمام عملے اور سٹاف کو چاہتا ہے وہ پوری طور پر جو ہے وہ اسپتال میں بلانی گیا ہے ٹھیک ہے مسیم چودری آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے میں کوشش کرتا ہوں کہ عزر صدیق صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں عزر صدیق ایڈوکیٹ صاحب جو ہم نے جو قانونی مجھے آگاہی ہے جب کوئی پریزنر بن جاتا ہے جیل حکام کے پاس ہوتا ہے تو اس کی جو صحت ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ ساری کی ساری رسپونسیبیلٹی جیل حکام کی بن جاتی ہے وہاں پر ان کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اگر وہ یہ سجسٹ کرے کہ یہ پیشنٹ یہ جو ملزم ہے یہ بیمار ہے اس کو فوری طور پر ہسپٹل پہنچانا چاہیے تو جیل آثورٹیز اس بات کی پابند ہوتی ہیں کہ وہ اس کو طبیع امداد پہنچائیں اس کی پہلے صحت کو ٹھیک کریں اب اس ساری صورتحال میں اسلام آباد پولیس آہ بہانہ بنا رہی ہے کہ جی ہم پیمز میں لے جائیں گے در حقیقت وہ تشدد کرنا چاہتے ہیں ان کو مارنا پیٹنا چاہتے ہیں اس سے پہلے بھی مارا پیٹا اور حامد میر صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مارا اور کچھ ایسے حصوں پر بھی مارا گیا جنہیں میں دکھا نہیں سکتا تو اس ساری صورتحال میں یہ جو ڈیولپ ہو رہی ہے سیچویشن اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں بہت شکریہ سمیل صاحب وقت اور حق اور حالات اور واقعات تو اگر آپ سامنے ذکھ کر دیکھ لیں اور تحریف یہ تاریخ ہے یاد رکھیے گا میں تاریخ کو تاریخ کے ذات ملا رہا ہوں ہمارے ہاں یاد رکھیے گا آرٹیکل ٹے نے آ چکا ہے رائٹ او فیئر ٹرائل ڈیو پرس اف لو آرٹیکل نو جو ہے یہ زندگی کی زمانت ہے آرٹیکل چودہ کوالٹی آف لائیف زندگی کے جتنے لئے یہ بنیادی حقوق ہیں آرٹیکل ٹین خالی کو لے رہے ہیں اگر پکڑنا بھی ہے تو کیا کرنا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اگر یہ بات اگر سامنے آئی اور انمیسٹیکیشن کے لئے کیا گرفتاری ضروری ہے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرفتاری بنتی نہیں تھی آن دی بیسی آف ایویلبل ریکارڈ اچھا اچھے نہیں ہم نے گرفتاری کر لی آپ گرفتاری کے باتیں کتنا آہم ایشو آگیا ہے کہ تشادید کی بات اور تصویریں ثبوت رکھنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو پھر بڑا ایک سیریس معاملہ ہے انمیسٹیل رائی ڈیکلریشن کو سامنے رکھ لیں کہ باقی جیدی نظیرات اس سے پہلے آ چکی ہیں اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں یہ تو جسٹیفائی بل نہیں ہے کسی طرح سے بھی یہ تو ایک لہتا مقدمہ بنتا ہے میں بڑے ہوسوا بارتے کہہ رہا ہوں ایک لہتا مقدمہ بنتا ہے کہ جب آپ دفتاری کے دوران اگر ہی تو پھر اس کو آپ جو مرضی ہو جائیں تو آپ کو یہ سارے معاملہ دیکھ رہے ہیں پھر میں اس سے آگے چلتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑی تکریف اس بات کی ہوئی کہ ایک دیمانڈ ہو گیا دیمانڈ کے بعد جب جب جوڑیشن پہج دیا جوڑیشن کے بعد اس کی نظر سانے کی ترخواست آئی وہ نگرانی کی ترخواست کہتے ہیں وہ نگرانی لائک ہے یعنی کہ دیمانڈ دینا یا نہیں دینا وہ سیشن جیسا اب نے ایک اچھا آرڈر پاس کر دیا وہ اتنا دین سے میری کچھ سمجھ سے باہر ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا پولیس کے ساتھ اکام بات پولیس کے ساتھ کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں وہاں ان سیشن جیسے آپ کے حوالے سے انکواری ہونے چاہیئے دیکھیں کہ کتنے وقت آیا ہو گیا آج چھے سے آج پھر آیا ہو گیا پھر ہائی کورٹ گیا ہائی کورٹ سے واپس یہ آیا اتنا تائم یہ دائیا ہو گیا یہ کیوں نہ تھا اتنا تائم کے درمیان بیل بھی ہو سکتی پرد کریں جو ریشن ریمان یہی آج جو فیزیکل ریمان دیا ہے دو دن کا اس رب دیا جاتا تو آج اب زمانت لے کے باہر ہاملی بات بنتی اب کیا ہوا اب جب دوبارہ آ گیا دوبارہ کورٹ میٹرین میں میری سمجھ سے باہر آیا ہے کہ جو سرسن جیس صاحب نے نہیں میرا سوال یہ تھا یہ اپری جگہ پر درست ہے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیل حکام کہ تو یہ فرض بنتا ہے نا کہ وہ جو پریزنر ہے اس کی حفاظت کریں اگر وہ بیمار ہے تو اسے ہاسپٹل میں بھیجیں یہ اسلام آباد پولیس تو اس وقت ایک عجیب سا ہے جسے ہم ایک گنڈا راز کہتے ہیں وہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی حالانکہ ان کے پاس ہے عدالتی آرڈر لیکن اس کو یوز کر رہے ہیں یہ جس طرح انہوں نے پہلے جسمانی ریمان کے اختیارات کو استعمال کیا ان پر تشہدد کرنے کے لیے تو ابھی پھر دوبارہ وہ تشہدد کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اسلام آباد پولیس کے ذمہ ذمہ داری ہے آجاب عدالت میں لے کر آئے عدالت نے تین بجے تاکرنا کہ میرے خود سمجھ ہے بارہ تین بجے تاکرین پرینڈنگ رکھا اس کے بعد اسلام آباد آجار سے انہوں نے حوالے کرنا ہے جیل میں حوالے کرنا ہے جیل کے بعد ذمہ داری جو ہے وہ جیل سپریڈینٹ کی ہے اس نے دیکھنا ہے صحیح ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے اگر کوڑنے کا آیا اگر آسپیڈل شیفت کرنا ہے یہ سارا اس کا کام ہے شامباب پولیس کا اس کے حوالے سے بات ختم ہوگی لیکن یہاں جو دوس کے بعد ختم حق ہے کہ یہاں جو کہ فیزیکل ریمانڈ دیا ہے فیزیکل ریمانڈ دیا ہے جب فیزیکل ریمانڈ دیا جائے تو وہ حوالے کیا جاتا ہے پولیس کے پاس اب پولیس نے آگے یہ بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے تو انہیں جسٹا لے کے جانا ہے لے کے جانا ہے ظاہر تو فیزیکل ریمانڈ میں سے پہلے آپ کو پتا ہے یاد رکھئے گا آپ نے نیاب کے حوالے سے نماز سے تاریوں ہوتے نہیں تھے ایک دن بھی چیزیں گزارتے تھے یہ تو پروڈکشن آرڈر آجتا تھے اور یہ اسیمی کے بہانے کے جکر میں یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں فیزیکل ریمانڈ کی میں میں تنیشوں کی بات نہیں کر رہا فیزیکل ریمانڈ بھی جو ہے ان کا یا تو اسیمیوں میں یا باقی جائے یہ تاریخی بات مطارمہ آپ کے سامنے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ ہے تاریخ ہو گئی ہے یہ یہاں پر اور یہ جس طرح یہ تو اصولی طالل میجیسٹرٹ صاحبہ جو انہوں نے آرڈر پاس کیا ہے انہوں نے تو خود اس بات میں ایکشن لے کے فوری دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بلے جا ہے یہ دیالات رکھیے گا یہ عدالت کی کسٹڈی میں ہے یہ عدالت نے کسٹڈی ترانسفر کی ہے سب سے زیادہ دیمہ داری تو عدالت کی اوپر ہے لیکن عدالت لنا میں نہیں سمجھ با رہا کہ عدالت کیا ہے بلکل آپ سہی کہہ رہا چاہ میں یہاں پر آپ کو روکتا ہوں کیونکہ سائرہ صاحبہ بڑی دیر سے میرے ساتھ ہیں یہاں پر میں چاہتا ہوں بھی میں گفتگو میں شامل کروں اور اس کا ایک لنک بنتا ہے یعنی اگر ان کے ساتھ پولیس نے گرفتاری کرتے وقت تمام جو اصول ہیں قوانین کی دھجیاں اڑا دی تو جو مین ملزم ہے اس ساری کہانی میں جس کا نام شہباز گل ہے اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہوگا یہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا سائرہ صاحبہ مجھے یہ بات بتائیے کہ پولیس نے جب آپ کو پکڑا تو ان کے ساتھ جو خاتون پولیس اہلکار تھی ان کے ساتھ یہ کچھ بیان کیجئے کہ ہوا کیا جس وقت انہوں نے پکڑا آپ کو جا دی رات کا وقت تھا اس وقت ہم سب اپنے گھر میں سو رہے تھے ایک لیڈی پولیس تھی ان کے ساتھ لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی نہ ہونے کے برابر اور باقی سارے جو ہے وہ پولیس والے تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ میں زحمت کی ہے کپڑے پھار دیئے ہمارے پیسے لے لی ہے ہماری چیزیں لے لی لیں آپ نے کوئی چیزیں ان کی پھارے کپڑے آپ نے ایسا آپ دیکھیں اگر بیس لوگ آپ کے سامنے آجے تو چار لوگ کیا کریں گے یہ کومن سنس کی بات ہے یہ کسی عام انسان سے بھی آپ پوچھے تو وہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کہ کون کس پر بھاری ہوگا اور وہ بھی موہ مسلح افراد انہوں نے مردوں نے بھی آپ کو پکڑا کھینچا وہ اس طرح سے ہوا کہ وہ مجھے لے کر جانا چاہ رہے تھے میرے والد صاحب بیچ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا کیا قصور ہے ایک تو آپ لوگ دیوارے پھیلانگ کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں آپ نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کا کوئی خیال نہیں کیا آپ لوگ کر سکتے تھے آپ نے لوگ نہیں کیا دروازہ توڑ کے داخل ہوئے اور میرے بیڈروم تک آگئے اور اس کے باوجود بھی میرے والد صاحب ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہتے تھے وہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کوپریٹ کروں گا آپ ہمیں وارنٹ دکھا دیں کوئی ثبوت دکھا دیں آپ کس جرم کی سزا دینے کے لیے اور کیسے آپ اگر وارنٹ نہیں ہے تو گھر میں کیسے داخل ہوئے تو پھر آپ گھر میں کیسے داخل ہوئے اور پھر میں یہ جانتی تھی کہ وہ بہت سارے تھے میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ دیکھیں آپ صبر کریں یہ برداشت کریں یہ مجھے لگتا ہے یہ جہاد کا وقت ہے یہ ایک ہرے ملک میں جو جنگ ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے یہ دل کی جنگ ہے اس کا اب ہم حصہ بن چکے ہیں آپ صبر رکھیں اور میں نے ان پولیس والوں سے کہا کہ آپ دیکھیں میرے والدین سے میرے بھائیوں سے دور رہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ ان کو کچھ نہ کہیں کیونکہ وہ جیسے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے میرے بھائی پر تشدد کیا اس کو مارا پیٹا اور جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو آپ کو بتایا آج کل کے نوجوان کتنی آویرنس رکھتے ہیں تو ان کو یہ بھی تھا کہ یہ شاید ویڈیو ہماری نہ بنا لیں کسی قسم کا ثبوت نہ اکھٹھا کر لیں تو اس کے ندیجے میں انہوں نے سب کے موبائل لے لیے تین آئی ڈی کارٹ اور باقی سب گھر والوں کے موبائل انہوں نے لے لیے اور پھر وہ مجھے لے کر جا رہے تھے تو ایک پولیس والے تھے پھر انہوں نے میرے ابو کا ہاتھ جھاڑا اور مجھے بہت برا لگا میں نے کہا میرے والی صاحب سے دور رہے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں تو پھر انہوں نے جو ہے وہ مجھے بازو سے پکڑا اور کہا اس کو تو بٹھاؤ نا گاڑی میں آپ کو یعنی ایک مرد حلکار نے بازو سے پکڑ کر آپ کو جے اس پر گاڑی میں بٹھایا انہوں نے کہا کہ اس کو تو بٹھاؤ گاڑی میں اس کے بعد ایک فیمل صاحبہ تھی جو آگے آئیں اس کے بعد یعنی جب وہ بندہ آپ کو میل پکڑ کے کھینچ کے لے گیا پھر آئیں وہ خاتون پولیس انہوں نے مجھے ایسے بازو سے پکڑا انہوں نے کہا اس کو تو بٹھاؤ گاڑی میں پھر ساتھ ہی ایک فیمل صاحبہ آئیں اور میں ان کے ساتھ پھر خود چل کی گئی ہوں گاڑی میں میں بیٹھی ہوں اور پھر وہ لوگ مجھے لے گئے ستارہ وومنس تھانے میں کیا حالات تھے وہاں پہ آپ کو حوالات میں بند کر دیا ہوگا جی اگر وہ حوالات میں بند کر دیتے تو تب بھی شاید میں اتنی خوفزدہ نہ ہوتی لیکن ان کا کچھ رویہ ہی بہت الگ قسم کا تھا انہوں نے جب وہ مجھے لے کر گئے کہا کہ اظہار سے رابطہ کرو تمہارا شہر کہاں پر ہے اور انہوں نے میرے ویٹس ایپ سے کال ملائی اظہار اسے بات کی وہ پھر خون لے گئے اس سے بات کرتے رہے اور انہوں نے اس دوران جب میری اظہار سے بات کروائی تو میں نے اظہار سے ایک بات کہی میں نے کہا یہ مجھے ستارہ وومنس تھانے میں لے کر آگئے ہیں غیر قانونی طریقے سے یہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور جب انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں بولا ہے کہ تم اظہار سے بات کرو تو میں نے اس کو لوگیشن کا کیوں بتایا انہوں نے پھر اس کے بعد میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور وہ مجھے وہاں سے ایک دوسرے تھانے میں لے گئے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس جگہ پر لے کر گئے ہیں پھر وہاں پر لے گئے اور پوری رات وہاں پر پوچھ کچھ کرتے رہے سونے نہیں دیا آپ کو سونے بھی نہیں دیا اور میں اپنی بیٹی سے دور تھی اپنی فیملی سے دور تھی تو مجھے نین بھی کیسے آتی میں تو پریشانی کی آلی میں تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور اس کے بعد وہاں پر صبح تک میں بیٹھی رہی سوال جواب کرتے رہے وہ میرے ساتھ اور اس کے بعد وہ مجھے دوبارہ جو ہے وہ اسی ستارہ وومنس تھانے میں لے کر آئے لیکن تب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کر آگئے ہیں اور جب میں حوالات میں داخل ہوئی انہوں نے آنکھوں سے پٹی اتاری اور پھر اندر کچھ اور بھی خواتین تھی کچھ مسار سینٹر سے ان کو پکڑا تھا وہ وہاں بیٹھی تھی اور ان سے کہا کہ یہ لڑکی اگر اس لڑکی سے تم لوگوں میں سے کسی رہا ہے بات کو پھر تم لوگ بھی پورا ہفتہ یہاں سڑھو گئے یہ دیکھ لو یہ سائٹس پہ کیمراز لگئے ہیں اور بس پھر میں وہاں کھڑی رہی وہاں پر بہت غلازت تھی گندہ محول تھا میں نے لڑکیوں سے پوچھا کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ کون ساتھان ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم مشکل میں اضافہ نہ کریں ہم پہلے ہی تکلیف میں ہیں بہرحال میں وہاں کھڑی رہی میں انتظار کرتی رہی کہ میرے گھر میں سے کوئی آئے گا وہ کچھ نہ کچھ میرے لیے کر رہے ہوں گے وہ آئیں گے میرے لیے اور اسی طرح بارہ بچ کے میرا بھائی آیا نومان وہ جب وہاں پر پہنچا تو انہوں نے اسے بتایا کہ سائرہ نام کی کوئی لڑکی یہاں پر نہیں ہے ہمارے پاس ریجسٹرز میں ریکارڈ ہوتا ہے سائرہ نام کا کوئی ریکارڈ مجود نہیں ہے تو آپ ایسا کریں آپ اپا پارا تھانے جائیں اور بس جب اس دوران بھائی کے ان سے بات ہو رہی تھی میں دور سے کھڑی تھی میں نے اپنے بھائی کو پہچانا اس کو میں نے دیکھا اس کو آواز لگائی اور اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا اور میرے بھائی کو معلوم ہو گیا کہ میری بہن تو یہاں پر ہے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں آپ کو اپنی بہن چاہیے تو آپ اپا پارا تھانے جائیں کچھ قانونی کاروائی ہوگی اس کے بعد آپ لے جائیں اپنی بہن کو اور اتنی دیر میں جب وہ وہاں سے چلے گئے تو ایسے چھو صاحبہ آئی ان کو کوئی کال آئی شاید ان کو ڈانٹ پڑی پھر انہوں نے آکے اپنے سٹاف کو ڈانٹا کہ جب آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ سائرہ کے بارے میں کسی قسم کی معلومات اس کے گھر والوں سے شیئر نہیں کرنی تو پھر اس کے گھر والوں کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ اس حوالات میں بند ہے ٹھیک ہے سائرہ آپ رکھئے یہاں پر میں یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے میں جب واپس آتا ہوں تو سائرہ سے سونے کے مزید حوالات میں اور کیا ہوا جیل میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور پھر ایک اور کہانی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ اندوناک واقعہ آج فیصل آباد میں پیش آیا جہاں پر ایک بزنس بین شیخ دانش نے میڈیکل سٹوڈنٹ پر تشدد کیا اور اس کی ویڈیو بنائی اور اتنی دلیری ہے ان لوگوں میں کہ اس کو خود وائرل کیا کوئی ان کو ڈر نہیں نظام کا کوئی ڈر نہیں خوف کا تو بنیادی طور پر جو نکتہ ہے کہ یہی وہ سٹیٹس کو ہے جس کے خلاف لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لوگ رول آف لاو چاہتے ہیں انفورسمنٹ آف لاو چاہتے ہیں اس ملک میں جو ڈسکریمنیشن ہے جو بڑا آدمی ہمیشہ بچ جاتا ہے اس سسٹم کو تبیل کرنا چاہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ ان روایتی سیاستدانوں کو چھوڑ کے وہ عمران کے پیچھے کھڑے ہوئے آکے ہمارے یہ پروگرام جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقت کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ حلینا علیہ السلام ہیں ہمارے ساتھ عظر صدیق صاحب ہیں ہمارے ساتھ سائرہ زفر صاحبہ جو اظہار اسسسٹنٹ تھا شہباز گل صاحب کا ان کی اہلیہ اس وقت پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کے پیچ چھنی ہوئی ہے کہ شہباز گل صاحب کہاں پر جائیں گے ڈی ایس کیو جائیں گے پنڈی میں یا اسلام آباد پولیس انہیں لے آئے گی دو دن کے فیزیکل ریمانڈ پر سائرہ زفر صاحبہ جو اپنا حال بتا رہی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ شہباز گل صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اور اب اگر اسلام آباد پولیس کے حوالے وہ کیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا سائرہ صاحبہ آپ کے خاندان کی ڈانٹ ہو گئی آپ وہاں پر تھی عدالت میں پیش ہوئا ذرا وہ فوٹیج دکھا دیں وہ بچی جو ہے دس ماہ کی وہ ابھی بھی یہ اپنی والدہ کے ہمراہ بول ٹی وی کے آفیس آئی تھی تو کیونکہ بچی ہیں پرگرام میں ہو سکتا ہے وہ تھوڑا نوائز کرتی تو ان کی والدہ نے یہ کہا کہ میں ساتھ لے کے نہیں بیٹھوں گی یہ آپ اس کی اگر تصاویر دیکھیں کر کے حوالات میں ایک رات رکھا گیا اور پھر اس کے بعد جیل میں ایک رات رکھا گیا اور جو چیخیں تھی ماں کی یا اس بچی کی وہ جو اس وقت وہ صدائیں جو ہیں وہ چیخیں ان کانوں تک نہیں پہنچی جن کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ پاکستانی عوام کی دادرسی کریں گے ظلم و ستم میں اگر کہیں حقوق چھینے جا رہے ہوں تو وہ حقوق دیں گے لیکن وہاں تک یہ آوازیں نہیں پہنچی اور پھر ایک بڑے بھونڈے انداز میں مریم نواز نے رانی جانسی کی طرح کہا کہ میں سنہ بھائی سے کہتی ہوں کہ وہ ان کی رہائی کا بندوبست کرائیں اور پھر دوسرے دن مجھے نہیں پتا کیسے سنہ بھائی نے کیا کیا کیسے ہوا اور عدالت سے اس ماں کی رہائی ہوئی تو گویا اگر مریم کا ٹھپا نہیں ہے تو پاکستان کی عوام کو غریب لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا یہ ان کی خیر و برکت یہ ان کی وجہ سے مل رہا ہے شرح ہمیں ایسے نظام پر اور میں کہتا ہوں کہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس ایسے نہیں وہ صحیح کہا کہ نہیں چاہیے ہمیں ایسا نظام اور نہیں مانتے ہم اس نظام کو اس ظلم کے نظام کو اس کفر کے نظام کو ہم نہیں مانتے یہی وہ وجہ ہے کہ لوگ عمران کے ساتھ ہیں حقیقی ازادی کی بات کر رہے ہیں حقیقی انڈیپنڈنس کی بات کر رہے ہیں آپ سہیرا صحبہ آپ چلی گئے پھر آپ کو جیل بھی دیا گیا جیوڈیشل کسٹڈی کچھ اور بیچ کی بات آپ کرنا چاہیں تو انہیں تو بتائیے جیل میں پھر کیا سلوک ہو آپ کے ساتھ اچھا جب میں حوالات میں بند تھی اپنی بیٹی سے نہیں مل سکی بہت بے چین تھی میں اپنی بیٹی کے لیے اس کے بعد کچیری لے جایا گیا اور کمرہ عدالت میں جج صاحب نے اجازت دی کہ اس کی بیٹی کو لے کر آئیں اور ان کی ماں بیٹی کی ملاقات کروائیں وہاں پر میری اپنی بیٹی سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر جوڈیشل کر دیا گیا اب جیل میں جانا تھا اور میں نے سوچا کہ جس میں نے عذیت بھری جو رات گزاری ہے حوالات میں شاید آگی کی عذیتیں اس سے زیادہ بڑی ہو میں خود بھی تکلیف میں ہوں میری بیٹی تکلیف میں ہے لیکن میں اپنی بیٹی کی تکلیف کو مزید نہیں بڑھاؤں گی میں اس کو ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود جاؤں گی جیل میری بیٹی میرے ساتھ نہیں جائے گی حالکہ وہ بہت چھوٹی ہے دودھ پیتی بچی ہے لیکن اس وقت جو کچھ میں نے دیکھ لیا تھا جتنی عذیت دیکھ لی تھی اس کے بعد مجھے یہی مناسب لگا کہ میری بیٹی میرے ساتھ نہیں جائے گی اور پھر اس کے بعد جیل چلی گئی جی پھر اس کے بعد مجھے جیل لے جائے گیا وہاں پر کچھ اچھا سلوک کیا گیا برا سلوک کیا گیا یا روٹین میں ہی رکھا گیا جیسے دوسرے قیدیوں کو رکھا گیا تھا وہاں پر مجھے روٹین میں ہی رکھا گیا جیسے جیسا کہ دوسرے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے مساوی سلوک تھا سب کے ساتھ نہ کچھ زیادہ اچھا نہ کچھ زیادہ برا ایک جیسا سلوک بس بیٹی آپ کے پاس نہیں تھی یہ آپ کو دوبتا بس یہ تکلیف تھی کہ بیٹی میرے پاس نہیں تھی وہ ایک گھنٹہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ چھوٹی ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ تیلو فون آپ کے پاس ہے کوئی ہماری فون یعنی وہ جو شہباز گل صاحب کا فون جس کے لیے آپ کے ہزبنڈ کو پکڑا یا آپ کے گھر ریڈ کیا تو وہ ان کے پاس آپ کے پاس آپ کو کچھ پتا ہے کسی فون کا دیکھیں ہمیں اس فون کی اسی قسم کی کوئی معلومات نہیں ہے نہ تو وہ فون میرے پاس ہے اور نہ ہی وہ فون میرے شوہر کے پاس ہے وہ شہباز گل صاحب کا اگر کوئی پرسنل فون ہے تو وہ اپنے سٹاف ممبر کو کیوں دیں گے یہ تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے جس کے لیے انہوں نے اتنا سب ایشو کریئٹ کی اتنا ڈرامے بازی کی اور ہم لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچائی ہماری پوری فیملی نے اس کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کیا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اظہار جو آپ کے ہزبنڈ ہیں اب یہ آپ بتا بھی رہی تھی کہ ان کی بھی تحریکیں ان صاحب کے ساتھ بڑی ایک پکی کومیٹمنٹ ہے دوہزار بارہ سے وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں تو گل صاحب کے ساتھ کب سے لگے وہ اور پہلے کیا کرتے تھے ان کے ساتھ گل صاحب کے ساتھ لگے ہوئے ان کو بس تین سے چار ماہ ہوئے اس سے پہلے دوہزار بارہ سے لے کہ اب تک وہ خان صاحب کے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ تو عمران خان صاحب کے کارکن تب بنے تھے جب ان کا ایڈی کارٹ بھی نہیں بنا تھا ایک بچپن کی ایک وابستگی ان کی بلکل نظریاتی وابستگی جو لوگ کام کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ آپ نے سائرہ کی بات سنی اس کو جہاد سمجھ رہی ہیں جو عمران خان صاحب نے کہا اور یہ واقعی حقیقی تبدیلیوں کا یہ سفر ہے اور پاکستان کے لوگ میں خود مجھے یہ چیزیں فیراتی ہیں میں جب امریکہ میں تھا تو بڑے بڑے مظاہرے ہم دیکھتے تھے پر امن مظاہرے اور پھر دیکھتے تھے کہ ان کا اثر بھی ہوتا ہے تو ایک دل میں خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے ملک میں بھی لوگ ایسے اٹھے ہیں مظاہرے ہوں اور جو موریلٹی جس کی بات کرتے ہیں عمران خان وہ موریلٹی اتنی بڑی طاقت ہو کہ وہ لوگوں کو تبدیل کر دے مجبور کر دے ان کو اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے اتنے بڑے بڑے جلسے بارش میں طوفان میں اور وہ جو ایک مورل فورس کی بات کرتے تھے عمران خان وہ پیدا کی انہوں نے لوگوں کے دلوں سے خوف کو ختم کیا لیکن ابھی تک شاید ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے جہاں پہ جب اتنے لوگ آ کے کسی چیز کا مطالبہ کریں تو اس کو جو یہ جو اشرافیہ جسے ڈاکٹر شاہد مسعود بدماشیہ کہتے ہیں یہ بدماشیہ ابھی اس کا اثر لے ابھی شاید کچھ اور ٹیکے باقی ہیں طاقت کے کہ جس سے جب یہ لوگ ابریں گے تو پھر یہ جھوٹے جو خدا ہمارے بنے ہوئے ہیں یہ بھاگیں گے آگے بھاگیں گے میں ایک اور واقعہ ہوا ویس ستار ہمارے ساتھ ہیں فیصل آباد سے میں ان کو ابھی لیتا ہوں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پر رول آف لا نہیں ہے بڑا آدمی جو ہے وہ جو کچھ مرضی کرے اس کے بعد وہ اس کی قیمت دے کے یا ڈرہ دھمکا کے وکٹم کو خاموش کروا دیتا ہے فیصل آباد میں بھی ایسا واقعہ ہوا ایک میڈیکل سٹوڈنٹ اس کے ساتھ اس کی بھمیں کٹی گئیں اس کے بال کٹے گئے اس پہ تشدد کیا گیا اور اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ جوتے اپنی زبان سے چاٹے توبہ اللہ مجھے معاف کر دے خدایا رحم فرما ہماری اس قوم پہ رحم فرما یہ سب کچھ ہوا یہ فیصل آباد میں ہوا اور جن لوگوں نے کیا انہوں نے ویڈیو بنائی اور انہوں نے ویڈیو کو جاری کیا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی نون لیگ کے یا کسی باسر آدمی نے یہ کام کہہ کے کروایا ہوگا لیکن جن لوگوں نے کیا ان کے ان سے تعلقات ہیں بڑے بڑے پوسٹر رانہ سناولہ کے وہاں پر اس شخص کی تصاویر چھپی ہوئی ہیں تو پھر یہ لوگ پیسے کی بنیاد پر پیسے کے بلبوتے پر جو کچھ بھی کرتے ہیں اس سے بچ نکلتے ہیں آپ کے سامنے مثالیں ہیں میں دیتا ہوں کیا کیا ریمن ڈیوز نے لاہور میں ماری گولیاں یہی جو ابھی شخص وزیراعظم ہے یہ وزیراعظم تھا پنجاب کا اور پیوز پالٹی کی گورنمنٹ تھی اور اس کو نکال دیا گیا انہوں نے کہا جی اتنے پیسے دیئے یہ آپ کو وہ ٹولہ نظر آ رہا ہے یہ جو یالو شٹ والا تھا یہ شیخ دانش کہتے ہیں بہت بڑا تاجر ہے کوئی بڑا بزنس مین ہے پھر وہ عبد المجید اچک زئی آپ یہ دیکھیں اس کو کیا ہوا اس نے پولیس والے کو رون دیا نیچے پتہ نہیں کیا پیا ہوا تھا پیسے دیئے رازی نامہ ہوا بات ختم ہوگی یہ کشبالہ تارک صاحبہ جو یہ حراسیت کی کمیشن کی چیئر پرسن ہے اس کی اور ابھی تک لگی ہوئی ہے وہاں پہ مدت ان کی ختم ہو گئی کہ انہوں ہٹا آنی رہا مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ہٹا رہا کبھی اس پر بھی بات کریں گے آنے والے دنوں میں ان کے بیٹے نے یا ڈرائیور نے یا ان کے ہزبنڈ نے چھے بندوں کو کچھلا چار مارے گئے بچارے پیسے ویسے دے کے سب خاموش کوئی کسی کو سزا نہیں ملی عثمان مرزا کیس یہ میں اس میں کریڈٹ دیتا ہوں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے بھی وکتم کو دراد ہمکا کے پیسے دے کے بٹھا لیا لیکن تحریک انصاف نے مقدمہ لڑا اس کو سزا ہوئی اسی طرح نور مقدم کا جو کیس تھا اس میں بھی میڈیا نے دباؤ ڈالا اور وہ جو ایک درندہ ہے باوجود اس کے کہ اس کا تعلق ایک بڑے خاندان سے ہے اس کو سزا ہوئی یہ وہ وجوہات ہیں غالباً لوگ عمران کے پیشے کھڑے ہیں حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں رول آف لاؤ چاہتے ہیں عویس ستارہ آپ مجھے سن رہے ہیں عویس یہ جو ہوا فیصلہ باد میں انسانیت سوز یہ ایک سانیہ ہے لڑکی کے جس طریقے سے بال کاٹے گئے جیسے اس کو سب کچھ کرنے پر مجبور کیا گیا کچھ رابطہ ہوا آپ کا اور کیا ان ملزمان کے ساتھ جیل میں سلوک وی آئی پیز والا کیا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس وقت کیا صورتحال ہے جی بے کل سمیت صاحب آپ نے جتنی باتیں کی میں ساری سن رہا تھا اور آپ نے جو سپرایا کہ اس طرح انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے بڑا توسناک واقعہ دور اس قبل یہ پیش آیا تھا اس کے بعد جو ملزمان ہیں تو وہ انہوں نے تشدر کر لیا تو تو جو جو ویڈیوز ہیں یہ وائرل کر گئیں ویڈیوز وائرل ہوئی سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا پر اس کے بعد پلیس نے ایکشن لیا مبتما کو درج کر لیا ملزمان کی جو ستا راتوں گرفتار کر لیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح جو ملزمان ہیں وہ اکثر و پیش کر اس طرح کردنے ہی ساتھ سے کہنوں گے کہ اس میں نہیں آتے بچ جاتے ہیں یا صورتحال چلا جاتے ہیں اس وقت میں بھی ہمیں ایسے لگ رہے ہیں میری جو رڑکی جو بھائی سے بات ہوئی جو شام کو وہ کہا ہے کہ ہم کے کافتہ دباؤ ہے صورتحال کا بھی دباؤ ہے کچھ لوگ دابطہ کر رہے ہیں اس لئے اسی لئے منزرے ہام پہ نہیں آرہے ہیں ہم اپنے گھر نہیں ہیں ہم اپنے گھر کے اندر مجھوز ہیں لیکن ہم منزرے ہام پہ نہیں آنا چاہ رہے ہیں شیخ ڈانش ہے یہ تیسلہ پاتھ کے معروف زیدرسمن ہے فیسٹ ایکسپورٹ کے نام سے اس کے ایک ڈیل ہے اور اس کے تیسلہ پاتھ کے بڑے لوگوں سے فارس اور سے جو نون بیچے ہوتے داران ہیں اس سے دابطہ بھی گیا ان سے ملاقا سے جو ہوتی ہیں رانا سناؤلہ پہ کافتی اس کے گہرے مراسم ہیں ایک اچھے رواب دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ جو باچھتی بیگر ساتھی ہیں ساتھ اس کی بیگر میں اس نے تشدد کیا اس لڑکی کے پر نہ صرف تشدد کیا بلکہ ایسے کام کروائے ہیں جس سے روح کام بجاتی ہے اس سے جوٹیاں چکوائی گئی ہیں اور جو دوسرے کام ہیں وہ بھی کروائی گئی ہیں مقدمہ درجہ ہے جو ملزمان آج عدالت جو فاتون ہے ملزمان اس کو دو روز تردیشن ریمان سے پیچ دیا جبکہ جو دیگر چار ملزمان تھے ان کو دو روز تردیشن ریمان پولیس کے حالے کر دیا مرکزی ملزم جو ہے دانش ہے اس کو پتہ پولیس نے عدالتوں پیچ نہیں کیا کل کیا جائے گا فیصلہ بات کے جو غبلا ہیں انہوں نے بھی اتحاد کی ہے کہ ہم نے ان کا کیس نہیں رڑنا نہ ہی فیصلہ باتے کسی وکیل کو ان کا کیس کرنے دینے ہیں آج کی وکیل ایک کے دوسرے شہر کی یہ لوگ لے کر آئے تھے جس عدالت میں جو پیش پوائن کے انڈیہاو پر تو لوگوں میں بڑا غم و غصہ پایا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے سے بتایا اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پر ہم بات بھی کریں گے سائرہ بھی ہمارے ساتھ ہیں علینا نے بھی کوئی سوال کرنے ہیں ابھی انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا لیکن ایک چھوٹا ہزا وقفہ اور آپ سے پھر ہماری بات چیز جاری رہی ویلکم بیک ناظرین سائرہ زفر ہمارے ساتھ ہیں علینا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں علینا آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھی سائرہ سے میں سائرہ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کیونکہ اس سوال سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ کہیں بھاگ گئے ہیں چھپ گئے ہیں اور مجھے ایک اور بات بتائیں کہ آپ کا آخری رابطہ اپنے شوہر سے کب ہوا سب سے پہلے تو میرے شوہر سے میرا آخری رابطہ ہوا تھا دس طریقوں اس کے بعد پھر یہ لوگ مجھے لے کر چلے گئے تھے اور ہمارے جتنے بھی فیملی کے موبائل ہیں وہ بھی تک پولیس والوں کے پاس ہیں انہوں نے ہمیں واپس نہیں کیے اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک میرا اپنی شوہر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور جہاں تک سوال ہے اس بات کا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اظہار بھاگ گئے ہیں تو یہ بات میں لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ بھی مجھے بتائیں کہ شہباز گل صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے ان کا بھی ایک مقام ہے ردبہ ہے انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا سب جانتے ہیں وہ ایک محبے وطن پاکستانی ہے لیکن ان کو جس قسم کا تشدد کیا گیا ہے تو کیا یہ ان کو قربانی کا بکرہ نہیں بنائیں گے جس طرح سے انہوں نے میری فیملی پر تشدد کیا مجھے اپنی بچی سے دور کر دیا چلے میں ایک عورت ہوں وہ تو ایک مرد ہے کیا یہ ان پر ترس کھائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس سسٹم کے لیے باپ کے بات بلکل صحیح ہے اگر آپ انویسٹیگیشن کرنی ہو تو وہ سوال جواب کا سلسلہ اور ہے لیکن یہاں پر تو ریونج ہے یہاں پر تو ایک جنونیت ہے بدلہ لینا اور میں آج دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب نے جو ایک چار شیٹ جاری کی کہ یہ بھی عمران نے کیا صحافیوں کو عمران نے گرفتار کیا چینلز کو عمران نے بند کیا فلان کو عمران نے بند کیا معاشی قتل عمران نے بند کیے یہ فلان کیا اوہ بھئی پتہ نہیں عمران خان پر پوری دنیا کے الزام لگا دیئے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ اتنی دیدہ دلیری سے اتنی ڈھٹائی سے اتنی بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ انسان کو شرم آ جاتی یہ میرے آدمی خبر ہے بہت بڑے صافی ہیں انسار عباسی صاحب بنا دیئے گئے ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کو کریئٹ کیا گیا ہے ان کو چھوٹے چھوٹے یہاں پر بت بنا کے تو پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے اگر آپ ان کے کام دیکھیں یہ دیکھیں کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے ان کا بیانیاں یا جو بھی لکھیں وہ ان کا اپنا رائٹ ہے عزت اللہ دیتا ہے زلت بھی اللہ دیتا ہے کچھ لوگ اپنے پننوں سے اپنے کاموں سے عزت کماتے ہیں اور کچھ لوگ زلت کماتے ہیں نواز شریف جو زیرو ہو چکا ہے اس کو ہیرو بنانے کی ایک بھونڈی حرکت کیا خبریں آج چپائی جا رہی ہیں پٹرولیم کی امتوں پر تنازہ نواز شریف اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ یار کیا بتا رہے ہیں آپ یہ شہباز شریف اور یہ سارے وزیر جو بنائے ہیں نواز شریف نے وہ اب یہ ڈراما کیونکہ وہ زیرو ہو چکا ہے اور وہاں پر برطانیہ کی پولیس نے امیگریشن نے کہہ دیا ہے کہ نکلو یہاں سے اگلے تین چار ہفتوں میں سپٹمبر میں تو ادھر آنا ہے تو اب اس زیرو کو ہیرو بنانے کے لیے جنگ اخوار جو ہے نا مراسیوں سے دو آتھ آگے چلا گیا اور وہ تبل بجا رہا ہے ان کے وہ بہنڈ بجا رہا ہے وہ ان کے ڈھول بجا رہا ہے اس خبر کو پڑے شرم آتی ہے مطلب کہ یہ کیا ایک اور بھی یہ ڈراما ہے یہ جو بھی کہہ رہی تھے نا کہ رانا سناولہ مریم نواز نے پون کیا رانا سناولہ کو اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا یہ بھی ایک ڈراما ہے ایسا نہیں ہے کہ مریم کو نہیں پتا تھا کہ کوئی ایسا سٹیپ لیا جا رہا ہے انہوں نے پورا تماشا لگایا جب ان کو پتا چلا کہ بینگا بومن ان کو اس پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو وہ اوپر سے آئی وہ جو ایک بڑا گھوٹ کوپ بننے کی کوشش کرتی ہے وہ وہ بننے کی کوشش کر رہی تھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ابھی بھی کوئی ڈر ہے کہ آپ کو حراست میں دوبارہ لیا جا سکتا ہے یا آپ کو ابھی بھی انڈریکٹل کس نے کس طریقے سے تنگ کیا جا رہا ہے آپ کے گھر والوں کو کاؤز وغیرہ کی جا رہی ہیں دیکھئے اس چیز کا بلکل مجھے ڈر ہے اپنی فیملی کے لئے کیونکہ بشک ہم سب اس جہاد کا حصہ بن چکے ہیں مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے کیونکہ جب ازادی کی جنگ لڑی جاتی ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں اگر مجھے اس میں اپنی جان کی اپنی بیٹی کی قربانی دینی پڑی تو اس ازادی کی جنگ میں اپنے ملک کے لئے میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن لوگوں سے مجھے کسی اچھی کی امید نہیں ہے یہ لوگ دوبارہ بھی ایسا کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب کی اوپر دوبارہ سے ان کو ریمانڈ میں لینے کی کوشش کی جاری ہے یہ کیوں کی جاری ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی کلو نکالا جائے ان کی کسی سٹاف میمبر کو پکڑا جائے یا ہمیں پکڑا جائے یا کسی کچھ پلینٹٹ کروائے جائے دیکھیں لوگ اب پوری معاملے کو سمجھ چکے ہیں یہ عمران خان نے لوگوں کو بتا دیا ہے یہ جو ٹیلیفون آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں ساری انفرمیشن ہے آپ مین سٹریم میڈیا پر جو مرضی پابندیاں لگائیں مین سٹریم یہ جو کتنی آپ کو پتا جنگ کی سرکولیشن رہ گی ہے ذرا جائیں اخبار مارکٹ پوچھے جا کے اسی لیے کہ جو کہتے ہیں یہ اب خبر کے لیے تو نہیں اخبار پروپیگنڈے کے لیے جھوٹ کے لیے نیریٹیو کے لیے ریجیکٹ کر دیا لوگوں نے کوئی نہیں دیکھتا اب انہیں یہ جو خبر میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے یہ ابھی سیرا بتا رہی ہیں ہر شخص کو بتا ہے یہ ہاؤز وائیو ہیں ان کو بتا ہے کہ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جتنا مرضی آپ مارکٹیٹ کے جیسا مرضی بیان لے لیں شہباز گل سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جیسے ہی وہ کسی عدالت میں جج کے سامنے پیش ہوں گے ساری حقیقت کو وہ کھول کے بتا دیں گے یہ لوگ ایک تبدیلی چاہتے ہیں پاکستان میں اور تبدیلی جو میں نے آپ کو فیصل آباد کا واقعہ بتایا جو میں نے آپ کو دوسرے واقعے بتایا اس نظام کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں اور یہ سیرا یہ جو بات کر رہی ہے ایک میں آپ کو بتاؤں میں اتنی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ دبلی پتلی چھوٹی سی لڑکی کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے یہ پاکستان کا ہر بچہ آج یہ کہہ رہا ہے پاکستان کی ہر بیٹی ہماری ہر بہن ہر نوجوان یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے یہ پولٹیکس نہیں ہے اور سمجھ آ رہی ہے ان کو کہ یہ جو ریمانڈ ہوا یہ جو واپس آ رہے ہیں یہ جو پولیس پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے یہ کیوں کوشش کر رہی ہے اس انڈرسٹینڈنگ کو آپ غلط مت سمجھے میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کومن انٹیلیجنس ہے جو سٹریٹ ویزڈم ہے اس کو وہ اگر دھوکہ دے دیں گے نہیں دے سکتے جو مرضی کر لیں جو کچھ مرضی کر لیں آپ کوئی بھی چیز آپ کی کامیاب نہیں ہو سکتی انتخابات ہی واحد ہل ہیں علینا ایک اور چیز بھی تھی جو انہوں نے بتائی ہے دیکھیں نہ سرچ وارنڈ نہ ریس وارنڈ اور آپ مو ٹھاکے اندر گز گیا اگر حضر صاحب ہوتے تو میں اس حوال سے ان سے ضرور جاننے کی کوشش کرتی کہ اگر ایسا کوئی کرے تو اس کے خلاف کیا کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں دوسرا میرے خیال میں ان کو پٹیکشن دینی چاہیے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کراچی میں جب وہ کیپٹن سفدر نے جا کے دربارے قائد پر جا کے ناچنا شروع کیا وہاں کی بے حرمتی کی اور جب ان کو پکڑا تو یہ وہاں پر ایک ایک تفان برپا کر دیا انہوں نے مریم نواز نے اوہ قوم کی بیٹی کے گھر پولیس داخل ہو گئی اوہ اوہ پتہ نہیں کیا ہوا اوہ یہ سارا قوم کی بیٹی نہیں ہے یہ آپ کی بہن نہیں ہے یہ غریب ہے اس لیے لیکن یہ آپ سے زیادہ دیانت دار ہے یہ رزق حلال کہتی ہے پاکستان کے لیے مرتی ہے پاکستان کے لیے جیتی ہے آپ کی طرح جھوٹ نہیں بولتی چلا ہوں میں وہ ویڈیو جس میں آپ کہہ رہی ہیں اوہ پاکستان لندن تو کیا پاکستان میں میری کو پراپرٹی نہیں ہے یہ پاکستان کے غیور شہری غیرت من پاکستانی اب نکل پڑے ہیں آپ ان کو روک نہیں سکتے ازادیوں کی یہ جنگ اب جہاد بن چکی ہے علینا سوری میں نے آپ کو انٹرپ کیا تھا بیچ میں سہرہ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ تجزیوں اور تفسروں اور خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ نگے پا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے